لا الہ الا اللہ آپ نے بھی والیکم السلام کہا اور یہ محبت اور سلامتی کے تباقل جو ہے وہ ہو گئے دعا یہ ہے پروگرام کے آغاز سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم بہت کمزور ہیں ناتوا ہیں اور تو ہی ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے ہم پریشان حال ہیں ہمارے حالوں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما ہم بہت حوالوں سے بکھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمیر دے اور ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرما دے کہ جو ہمارے لئے آسانیوں کا باعث ہو ناظرین مفتی آن لائن میں ہم یقینی طور کے اوپر آپ کے ملاقات ان جید عالم دین سے بھی کرواتے ہیں جن کو آپ سننا بھی چاہتے ہیں جنہیں آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں آج کا مفتی آن لائن جو ہے وہ کئی حوالوں سے بڑا منفرد ہے اور اس میں ہم بات آج کریں گے یعنی آج کے ہمارا موضوع ہے ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوث الادم دستگیر آج ہمارا موضوع ہیں اور ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں یہاں اور جو اس بڑے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے ان میں جناب این الحق بغدادی صاحب نامور اسلامی سکالر ہیں اور بڑے خوبصورت گفتگو کے حامل ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو مختلف چینلز کے اوپر بھی جب سنا ہوگا تو زندگی کے بہت سارے دریچے ہیں جو ان کی گفتگو کے بعد کھلتے ہیں تو آج این الحق بغدادی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوشحامدید بھی کہیں گے اور سلام بھی پیش کریں گے اور آپ کے ساتھ نوجوان اسلامی سکالر جنابی علامہ محمد بہرام قادری صاحب جو ہیں وہ بھی رونق افروز ہیں اور آج کی گفتگو میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جیسا میں نے آغاز میں کہا کہ ولیوں کے سردار حضرت غوث العظم کی ذات ببرکات جامع کمالات کی حامل ہے اور اگر ہم آپ کی ذات مقدسہ کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ نے اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والے بگار کا خاتمہ کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عبدالقادر جلانی ان کابر علمہ میں شمار ہوتے ہیں جن کی شورت زمین کے کونے کونے تک جو تھی وہ پہنچی آج ہم نے بات کرنی ہے ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوث العظم دستگیر کے حوالے سے جناب محترم این الاق بگدادی صاحب کی جانی بھی ہی چلیں گے بگدادی صاحب حضور غوث العظم کی شخصیت اور روحانی مقام یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشن ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ساجم ہمارا معاشرہ آج کے زمانے میں بڑا افرتفری کا شکار ہے اور مادہ پرستی نے ہمیں اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت سے دور کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پھر دوری دور ہوتے چلے جا رہے اور ہمارے راستے کو جس دوسرے راستے پر ہم چل پڑے اس کو شیطان نے مزید مزین کر کے پیش کر دیا تو اب ہم اس دنیا کی اس چکا چونت کے اندر ایسے محو ہو گئے ایسے مصروف ہو گئے کہ پھر ہمیں رب کی یاد رب کے اولیاء کی رب کے ولیوں کی اس کے دوستوں کی یاد بھی بھول گئی ضرور سباب ران صاحب میں ایک آیت یہاں کوڑ کروں گا جس میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے دوستوں اپنے اولیاء اکرام کی صحبت کے بارے میں تعلیم فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم بسیکلی اس وقت خطاب تھا آپ علیہ السلام کی طرف اور قرآن کا اسلوب بھی یہی ہوتا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ کسی تناظر میں ہوتی بے شکل دروس قرآن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے تو آپ کی شان میں نازل ہوتا تھا لیکن بالعموم پوری امت کے لیے اس کے اندر قیامت تک اصلاح اور اس کے اندر ہمارے لیے تعلیم اور نصیحت ہوتی تھی بے شک ایسے ہی تو یہ گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے وَسْبِرْ صبر کرو روک لو ٹھہر جاؤ یعنی آپ سے جو اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا صبر کر لو ذرا دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کس کے ساتھ صبر کرو نفسک اپنے نفس کو روک لو مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ ان لوگوں کے ساتھ جو دن اور رات 24 آورز صرف اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی توجہ ان کے خدا سے نہیں اٹھتی وہ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہ دنیا کے معاملات بھی اگر پورے کر رہے ہوں گے تو وہ معاملات رب کے احکام کے تحت پورے کر رہے ہوں گے گویا کہ وہ اس صورت میں بھی رب کے حکم میں اور اس کے اطاق میں ہیں یُرِدُونَ وَجْرَهُمْ اور اس سے وہ چاہتے کیا ہیں وہ صرف رب کی رضا چاہتے ہیں تعلیم دی جا رہی ہے تعلیم یہ ہے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو اپنی آنکھ کو ایک دفعہ کے لیے جبکنے بھی نہ دو ایک پلک بھی نہ جبکے اتنی تندہی اور غور کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھو اور سنو اور ان کو دیکھو کہ وہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں تُرِيدُ وَزِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ جب تم ان اولیاء کی محفل میں بیٹھتے ہو تو ان سے نظر ہٹا کر تم کیا چاہتے ہو یہ گویا کہ وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی یہاں آگے ختم ہوتی ہے کہ رب نے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ جب تم اولیاء کی محفل میں بیٹھاں چھوڑ دوگے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دنیا کی زینت آپ کا زیور بن جائے گی آگے فرمایا کہ وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ کہ اے انسانوں اے میری مخلوق آپ کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے میں نے آپ کو تخلیق کیا تو میں ستر ماہوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ کو کسی صورت میں بھی ہلاکت میں ڈلتا نہیں دیکھنا چاہتا اللہ رب العزت کی بڑی محبت ہے انسان کے ساتھ اس لیے یہ تعلیم دی کہ اب میرے انسان میرے بنائے ہوئے بندے ان لوگوں کے پیچھے مت چل جن کا دل میرے ذکر سے غافل ہے صرف ان لوگوں کی اتباع کرو جو میرے دن اور رات میرے ذکر میں رہتے ہیں تو رانا صاحب یہ وہ اولیاء ہیں جو اولیاء کے سردار ہیں حضور غصی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ جن کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ جب وہ نوافل کے ذریعے یعنی فرائز ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے اپنے دل کا تذکیہ اور تصفیہ کرنے کے بعد وہ میرے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر ان کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ پکڑ ان کی نہیں ہوتی وہ رب کی پکڑ ہوتی ہے پھر میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ دیکھتے ہیں تو پھر آگے برا آدمی بھی ہو تو ان کی ایک نظرِ کیمیا جب اس پر ڈلتی ہے وہ سونا بن جاتا ہے وہ انسان بن کے نکلتا ہے وہ بھی کتب بن جاتا ہے وہ بھی ولی بن جاتا ہے اللہ کے راستے پر لگ جاتا ہے تو گویا کہ یہ وہ اولیاء اکرام ہیں انہوں نے اپنے آپ کا وہ تذکیہ کیا وہ تصفیہ کیا کہ آج کائنات میں شرک تا غرب حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ولایت کا جو سلسلہ چلا حضرت علی مشکل کشا امام علی رضی اللہ تعالیٰ نحو سے اس سلسلے کے بعد غصے آزم کا چرچہ اس وقت چار دانگے عالم میں موجود ہے اچھا میری شخصیت کے حوالے سے اور روحانی مقام کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کہے تھا آپ نے اس کا بڑا خوبصورت انداز کے اندر جو ہے اس کو سمیٹا یہاں اگر ہم جب آپ کا نام مبارک لیتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور پھر بریکٹ کے اندر رکھا ہوتا ہے غوث العظم دستگیر یہ اپنا بہرام صاحب غوث کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفے ہیں جو ایسا اول ہے جس کی افتدان نہیں درود و سلام کے گجر نشاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ کی وساطت سے آپ کی آل اور جمعی اصحاب پر غوث سساکالین یا غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے غوث کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات وہ ہستی وہ شخص جو لوگوں کی فریاد رسی کرتا ہے کہ لوگ جسے مشکل وقت میں پکارتے ہیں اور اپنی من کی مراد پاتے ہیں کہ لوگ جہاں پھس جاتے ہیں اور انہیں وہاں مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تو وہ جسے پکارتے ہیں اور جو ان کی وہاں مدد کرتا ہے اسے غوث کہتے ہیں آپ کا مقام غوثیت کے حوالے سے نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ جنوں میں بھی یعنی کہ آپ کو جو غوث آزم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انسانوں کے بھی غوث ہیں اور جنوں کے بھی غوث ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیدائشی نام ہے وہ تو ہے عبدالقادر جس طرح آپ نے بھی فرمایا جیلانی تو جیلان آپ بغداد کے قریب ایک قصبہ تھا جیلان وہاں پیدا ہوئے تو علاقے کی نسبت کی وجہ سے آپ جیلانی کہلاتے ہیں اور آپ کا ہی جو غوثیت والا مقام اس کی بشارت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر دی تھی کہ آپ جس رات پیدا ہوئے آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ کے خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاکر کہتے ہیں یا ابا صالح اعتاک اللہ ابن وہوا ولیج ومحبوبی ومحبوب اللہ کہ اللہ تجھے ایسا بیٹا اتا فرمائے گا کہ جو ولی ہوگا اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے اور آپ نے فرمایا اللہ اسے ان قریب ایسا مرتبہ اتا کرے گا ولیوں میں اور کتبوں میں جس طرح میری شان نبیوں میں اور رسولوں میں ہیں سبحان اللہ یعنی کہ آپ کے یہ جو لقب آپ کو دیا اسی طرح آپ کے حوالے سے ایک لقب دیا جاتا ہے مہید دین کہا جاتا ہے دین کو زندہ کرنے والے کسی نے نا آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ لقب کب اتا ہوا اور کس نے اتا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود ارشاد فرمایا آپ نے کہا ایک روز میں جا رہا تھا بزار سے گزرا تو رستے میں ایک لاغر شخص مجھے نظر آیا اور وہ مجھے پکار رہا تھا کہ میری مدد کرو یعنی کہ اس وقت وہ شخص آپ کو پکار رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ غصو سکلین جا رہے ہیں سبحان اللہ اس نے پکارا میری مدد کریں شیئن للہ یا عبدالقادر یہ اکثر ہماری زبانوں پر بھی جملہ چلتا ہے شیئن للہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی اس نے پکارا کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا بازو کو پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا جیسے ہی میں نے اس کو کھڑا کیا وہ لاغر دبلہ پتلہ جو موت کے قریب شخص ہے وہ کھڑا ہوتے ہی اتنا فروا اور اتنا ہٹا کٹا ہو گیا حتیٰ کہ میں نے حیرت میں آکر اسے پوچھا من انتا بھی آپ کون ہیں یعنی کہ آپ انسان نظر نہیں آتے تو کہتے اس نے مجھے کہا آنا دین وانتا مہی میں دین ہوں اور آپ نے مجھے زندہ کر دیا ہے واہ 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 میں دین ہوں یعنی کہ آپ کو ہو سو سکلین جو کہا جاتا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دین کی فریاد رسی کی ہے دیکھیں آپ کو تو تعلیمات کا دینی تعلیمات کا روحانی تعلیمات کا سرچشمہ جو ہے کہا جاتا ہے لیکن اگر ہم آپ کی پیدائش کے بات کی مدد صورتحال کو دیکھتے ہیں آپ کی جو آغاز کی تعلیم ہے جو ماں اور باپ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ دے رہی ہے اس پر کیا فرمائیے گا دیکھیں جی حضور غصیعظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں ٹھیک ہے بہت کام لوگ ہیں قسمی ولایت بھی ہوتی ہے وحبی اور زیادہ وحبی ولایت ہوتی ہے آپ کیونکہ جو نصب آپ کا چلا آ رہا ہے حسنی حسینی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاک نصب ہے تاہر نصب ہے وہ پاک خون ہے والدہ کی طرف سے وہ حسینی ہے اور باپ کی طرف سے وہ حسنی ہے تو پیدائشی ولی ہیں کہ آپ پیدائش کے آپ بچے تھے دودھ پیتے بچے تو تب بھی آپ رمضان المبارک میں جب شروع ہو جاتا تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے اب نظر کریں کہ ولایت آپ کی کہا اس وقت کیا مقام تھا پھر کہ ایک بچہ جس کا ماں باپ کو اندازہ بھی ہو کہ یہ بچہ کس نحبت پہ پہنچ چکا ہے کس رتبے پہ پہنچ چکا ہے اس کے باوجود ان کی والدہ ان کو علم کے لیے ریاضات اور مجاہدات کے لیے تذکیہ نفس کے لیے سفر کی اجازت دے دیتی ہیں پھر آپ نے وہ جو صعوبتیں برداشت کی یہ تعلیم ہے بسیکلی ہمارے لیے بھی ہاں پھر مشکلات جو ہے وہ آتی ہیں یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے ان کے زندگی کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کس انداز میں تعلیم دلوارے ہوتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں یہ دنیا کے اندر اویلیبل بہترین سوسائٹی ہو بہترین سکول ہو جس میں ہر طرح کی فیسلیٹیز ملتی ہو اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم دلواتے ہیں جبکہ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ بچے کو وہاں پر بھی بیجیں جہاں تعلیم اچھی ہو بے شک وہاں مشکلات ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم فرما دی تھی کہ علم حاصل کرو خواہ آپ کو چین چائنہ جانا پڑے تو اس وقت عرب سے چائنہ کی جو ٹریولنگ تھی یہ بڑی ڈیفیکل ٹریولنگ تھی پھر آج آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہماریہ کا پورا آپ سفر کر کے کیونکہ سہرہ میں تو سفر ہو سکتا ہے تو حمالیہ کا سفر آپ کیسے کریں گے جب ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی جیسے کہ آج ہے تو آپ نے یہ مشکلات کی طرف اشارہ فرمایا تھا تو سیدنا گوثی آزم رضی اللہ تعالی نے وہ ٹریولنگ کی اور وہ وہ صحبات اور مشکلات برداشت کی آپ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آ جاتا کہ میں درختوں کے پتے کھاتا اور ان سے میرا گزارہ اور اوقات ہوتی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں نڈھال ہونے لگا تھا اور ایک مسجد میں میں نے جا کے پناہ لئی کہ چلیں یہاں پر تو کوئی آئے گا کھانے والا تو کسی سے کھانا مل جائے گا کونے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگے بیٹھا ہے بڑے بارش خوبصورت بزرگ ہیں کھانا رکھا اپنے موں کے آگے تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس کی طرف اس نے نوالا اٹھایا اپنے موں کی طرف لے کر جانے لگا تو وہ بھی کچھ سوچ رہے تھے تردد میں تھے میں نے دیکھا تو میرا بھی موں اس کے ساتھ کھلنے لگا تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے نوالا نیچے رکھ دیا پوچھا مجھے اپنے پاس بھلایا کہ کیا بھوک لگی ہے تو بیٹھو ادھر میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پت اندازہ نہیں کہ یہ جو کھانا میں کھانا لگا ہوں یہ کیسا ہے آپ یہ اندازہ کریں یہ تعلیم ہے ہمارے لئے یہ ولایت میں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے آج اور ہم کیسا لکمہ کھا رہے ہیں اور پھر اپنے جو اولادوں کو ہم بھی غصی آزم بنانا چاہتے ہیں فرمایا کہ یہ جو کھانا کھا رہے ہو آپ مجھے اس کا پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے مجھے اس کا مستر مخرج اس کا سورس بتا دو تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھانا بیسیکلی میں آیا ہوں جیلان سے تو وہاں سے آتے ہوئے مجھے ایک عورت نے بتایا کہ میرا بیٹا بغداد میں ہے یہ کچھ پیسے یا سونا تھا یہ لے جاؤ تو وہ اگر مل گیا آپ کو جا کر تو اس کو یہ دے دینا تو میں جب سے بغداد آیا ہوا ہوں تب سے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں اس کو تلاش کرتے کرتے میرا اپنا زادے راہ ختم ہو گیا آج اس کے اس مال میں سے میں نے کچھ فروخت کر کے تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کھانا خریدا ہے اب یہ اس کا مستر ہے سوچو تم نے کھانا ہے یا نہیں کھانا حضور گوثی آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ کہ میں جو چاہتا تھا وہی تُو نے کیا کہ میرا ہی کھانا میرے ہی گھر سے آیا وہ مجھے کھلا دیا اور میں کم از کم کسی مشکوک لکمہ سے بچ گیا تو یہ میں رضارش کروں گا اپنی اس قوم کے ساتھ کہ کم از کم اپنے بچوں کی آپ نے ان کو وہ پہلوان نہیں بنانا ساروں کو ادھر ریسلی میں وہ وو والی میں نہیں بیجنا ایک بات کا خیار رکھیں وہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے جتنی بھی طاقت ان کے جسم میں آئے وہ حلال کی ہو ان کے اندر خون حلال کا بنے حرام کا لکمہ آئے گا تو روحانیت کبھی اس کے قریم سے نہیں تادری صاحب آپ کیا فرمائیے گا بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ سننے کو مل لی ہے بغدادی صاحب کی جانب سے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گفتگو کو ایک آسن راہ پہ انہوں نے چلا دیا ہے اسی میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی انہوں خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے راہ خدا میں جس قدر مسائب کا سامنا کرنا پڑا اگر اتنی مسئیبتیں کسی پہاڑ پر ڈالی جاتی ہیں تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ایک بزرگ حضرت شیخ عثمان گزرے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کرتے سنا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیابانوں میں چلا جاتا تھا اور میدانوں میں جا کر بیابانوں میں جا کر اللہ اللہ کرتا اور جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کرتا وہاں پر جنات اور شیعتین کے فوجیں آتی مجھے ڈھرانے کے لیے اور مسلح فوجیں اور مجھ سے مقابلے کے لیے آتی اور مجھے ڈھراتی اور مجھے غیب سے آواز آتی عبدالقادر اٹھو ان کا مقابلہ کرو کہتے ہیں جیسے ہی میں اٹھتا تو فوجیں جہاں سے دائیں بائیں سے آتی وہ وہاں بھاگ جاتی صرف ایک شیطان بچتا تھا جو میرے بالکل مد مقابل فیس ٹو فیس آ جاتا اور مجھے کہتا تھا تم چلے جاؤ یہاں سے کہتے ہیں جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے میں ایک تمانچہ اس کے موں پر لگاتا تھا اور لا حول ولا قبہ پڑتا تھا اور وہ دوڑ جاتا تھا یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بھی بغدادی صاحب نے فرمایا کہ پیدائشی ولی ہیں وہ ولی پیدائشی ولی تو ہیں لیکن ان کی ولادت سے قبل ہی بشارتی دی جا رہی ہیں میں یہی کہنے لگا تھا نا کہ پیدائش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے لیے کہہ رہے ہوں ایک بشارت دے رہے ہوں کہ جو آنے والا بچہ ہے وہ وقت کا جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ولی ہوگا تو پھر ان کی تو شخصیت لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں اس بات کو لیا کہ میں پیدائشی ولی ہوں جو مرضی کروں آپ نے ساری زندگی ریاضات مجاہدہ مشاہدہ دین پڑھانے میں دین سکھانے میں گزاری یہ نہیں اور آپ کو اس قدر مسائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جو کسی اور کے حصے میں مسائب نہیں آئے اچھا قادری صاحب ہم اس گفتگو کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور آپ کو اپنی تعلیمات کے حصول میں کیا کیا مشکلات جو تھیں وہ درپیش ہوئیں وہ اس کا ذکر جو ہے وہ بھی ہوگا لیکن چونکہ لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے منصوب کیا ہے جناب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین ناظر اکرام مفتی آن لائن میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہمارے دونوں مہمان جناب این الحق بغدادی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور جناب مہترم علامہ محمد بحرام قادری صاحب بھی رونہ کفروز ہیں جب ہم بریک پر جا رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث العظم دستگیر کی تعلیمات کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ جب آپ نکل پڑے تھے تعلیم کے حصول کے لیے اور پھر اس دوران جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ان تمام مشکلات سے گھبرا کر وہ کبھی کا ایک طرف جو تھا وہ ہو جاتا لیکن آپ جتنی جتنی مشکلات سے گزر رہے تھے آپ کی ریاضت آپ کے شوق آپ کی تعلیمات میں اس قدر اضافت جو تھا ہوتا چلا جا رہا تھا قادری صاحب میں نے آپ کو روکا تھا جب میں بریک پہ جا رہا تھا اپنی گفتگو کو جھوڑ دیجئے وہی سے جہاں سے میں نے روکا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ بات ہو رہی تھی اگرچہ مادر ذات پیدائشی ولی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے علم کی تحصیل میں جتنی مشکلات کا سامنا کیا اتنی مشکلات کا سامنا کسی اور کو نہیں کرنا پڑا حتیٰ کہ انہی مشکلات پر صبر کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابو الحسن علی رضی رحمت اللہ تعالی لے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میں حضور شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں کہ ہمرا اور ایک اور اللہ والے تھے ان کے ہمرانہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا اور آپ سبر کر کر مشکلات پر آپ کا اتنا مقام آ چکا تھا کہ ہم نے جا کر امام احمد بن حنبل کے مزار پر جب سلام کیا اور جب آپ نے سلام کیا تو آپ کے سلام کا جواب دینے کیلئے حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے مزار سے باہر تشریف لانی پڑے باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر آپ نے آپ کے حوصلوں کی داد دی کہ عبدالقادر جلانی آپ جس حوصلے سے گزرے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں ہم آپ کے محتاج ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی کے ہاں ایک بڑی ختون آئی اور نہ اپنا بیٹا آپ کے سپرد کر گئی کہ آپ اسے بھی جس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے اس کی کوئی بوندیں کچھ ذرے اس پر بھی گرا دیجئے تو آپ نے اس لڑکے کو جب قبول کیا نا تو اسے مجاہدے پر لگا دیا اللہ کے مشاہدے پر لگا دیا اور مجاہدے اور مشاہدے ریاضت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ لڑکا ان تقاضوں کو پورا کرتا رہا اور اسے نا مشکلات کا سامنا ہے اور یعنی کہ چند دنوں میں وہ لڑکا اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی ماں جب اسے ملنے آئی تو دیکھ کر نا اس کی ماں کو ترسانے لگا اور وہ آئی حضر شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس آئی اور آ کر ارز کرتی ہے اور جب وہ آئی نا تو آتے ہی اس نے دیکھا آپ کے سامنے نا ایک تھال ہے اور اس تھال میں نا مرگ کی ہڈیاں پڑی ہیں جو یہ بتا رہا تھا منظر یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے ابھی مرگ تناول کیا ہے تو ماں سے رہا نہ گیا وہ ارز کرنے لگی کہ میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے وہ لاغر ہو چکا ہے لیکن آپ یہ مرگ کھا رہے ہیں تو آپ نے نا اس وقت اپنا ہاتھ اس ہڈی پہ رکھا اور مرگے کو زندہ کر دیا آپ نے فرما تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچے گا وہ جو مرضی کھائے گا آج میں جس مقام پر بیٹھا ہوں میں اسی دور سے اور اسی پیریڈ سے گزر کر آیا ہوں جب میں تحصیل علم میں مصروف تھا مشاہدہ مجاہدہ کرتا تھا تو ہمیں تو کھانے کی پرواہ تک نہیں تھی ہوتی کئی کئی دن حتی کہ روایات بتاتی ہیں کہ بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جانا اس طرح کی کیفیات بھی آپ پر تاری ہوتی تھی لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی زبان پر وہ سارے عرصے میں یعنی کہ بھوک سے عالم یہ ہے کہ غش آ رہا ہے لیکن کسی لمحے بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے پائے استقامت میں لرزش کبھی نہیں آئی لرزش نہیں جناب بغدادی صاحب بات تعلیمات کی ہی ہو رہی ہے آپ نے جتنی مشکلات کے بعد تعلیم حاصل کی پھر اس کا جو آگے اس کی جو ترسیل تھی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اس پر روشن ڈالیا جائے جب انسان حضور غصی عظم رضی اللہ تعالیٰ کا نیک فرمان میں اس کے تناظر میں اس بات کو کر لیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملے میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے یہ مردہ ہوتا ہے نا مردہ تو غسل دینے والے کے پاس وہ ہوتا ہے اب غسل دینے والا اس کا ہاتھ اٹھا کے ادھر کر دے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہنا ہاتھ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دے اس نے کچھ بھی نہیں کہنا اس کی ٹانگ اٹھا کے پھٹے سے نیچے رکھ دے اس نے کچھ بھی نہیں کہنا تیدہ کر دے انٹہ کر دے اس نے کچھ نہیں وہ تو پڑھا ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ ڈیلنگ میں اللہ کے معاملے میں اس طرح بن جاؤ جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یعنی پھر چونچران کا وہاں پہ مجال نہ ہوا رب کے سامنے اس کی رضا میں یوں راضی ہو جاؤ اس کی تقدیر پر ایسے راضی ہو جاؤ کہ چونچران باقی نہ رہ جائے بلکہ اس کے اوپر ایک جملہ اور ہے میں وہ بھی یہاں پہ کوڑ کر دوں تعلیمات بھی ساتھ آ جائیں گی آپ یہ فتوح الغیب میں بیان کرتے ہیں مختلف تعلیمات کا یہ نچوڑ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صاحب کا انبیاء کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتا تھا ان کی کتب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا وہ نچوڑ دو جملے میں بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مَلْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ کہ جو شخص میری جو قضاء و قدر ہے اللہ رب العزت کی فرما رہا ہے بندے کے ساتھ کہ میری قضاء و قدر کے ساتھ جو آدمی راضی نہیں ہوگا وَلَمْ يَسْبُرْ عَلَى بَلَائِ اور میری طرف سے یعنی کہ ظاہر ہے جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جو مسائل دنیا کے اندر پیش آتے ہیں رزقِ حلال کھانے میں جو مسائل پیش آتے ہیں بھوگ لگتی ہے اس کو حق کا ساتھ دینے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے اندر ان پریشانیوں میں اگر وہ سبر نہیں کرنا جانتا فَيَا خُضْ اِلَحَنْ سِوَائِ تو اب ایسے بندے کا یہ رائٹ نہیں بنتا ہے کہ وہ مجھے خدا کہے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنا لے تو گویا کہ آپ نے یہ مردے سے جو میں نے کہا تھا کہ مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہے رب کی رضا میں یوں راضی ہو جائے کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہے اب آپ نے رب کے ساتھ وہ معاملہ کیا وہ ڈیلنگ اسی انداز میں کی جو آپ کی تعلیمات تھیں ایسے ڈیلنگ کی کہ پھر رب نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کی کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر فرمانے لگے کہ آپ اب وعظ کا کام شروع کرو آپ امت کیونکہ لوگوں کو تعلیم دینا شروع کرو کیا خوبصورت بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو عجم سے آیا ہوں اور یہ بغداد پہلے تو یہ بھی فارس عجم میں ہی تھا بات نہیں کیونکہ عرب میں کنورڈ ہو گیا اور عربی لوگ ہو گئے سارے وہاں کے تو میں کیسے عربیوں کے ساتھ خطاب کروں گا یہاں کے اہل واللغہ لوگ ہیں تو آپ علیہ السلام نے اپنا لحاب دن سات مرتبہ آپ کے بلکل آپ نے فرمایا کہ اپنا عبدالقادر موں کھولو موں کھولو موں کھولو اور پھر سات مرتبہ اپنا لحاب دن جو ہے وہ آپ کے موں میں جتھا اس کا نتیجہ یہ نکلا رانس صاحب کے حضور علیہ السلام نے وہ علم نبوت اس انداز میں آپ کی طرف منتقل کر دیا پھر جب آپ وعظ فرماتے تھے تو وہ سواز کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر کئی کئی لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں اور ان کے جنازے اٹھ جاتے ہیں اچھا پھر تھوڑا سا اور اگر ہم اسی بات کو آ کے لے کے چلیں تو پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو گیا آپ نے وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا تو کئی جگہ پر جا کر آپ کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن بھی ہوا کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا محسوس کر رہے تھے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یا لرزش ہے گفتگو میں تو پھر حضرت علی کرم اللہ و جو مبارک جو ہیں دیکھیں نیجی یہ تھا فیض نبوت وہ تھا فیض نبوت یہ تھا فیض ولایت کہ آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں موں کھولو اور پھر چھے مرتبہ جو ہے لعابدہن حضرت علی کرم اللہ و جو آپ کے موں میں ڈالتے ہیں تو یہ حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو فیض ولایت بھی نصیب ہو گیا اور ایک بار آپ نے دریافت بھی فرمایا کہ آپ نے چھے بار ایک بار کم کیوں تو حضرت علی رضی اللہ کا اس پر جواب یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کا جواب یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کیا بات ہے تو کم رکھا گیا تو اب جو آپ کی محفل تھی رانا صاحب وہ ایسی محفل جمتی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دنوں کے اوپر آپ کی حکمرانی جو فرما دی آپ حکم فرماتے تھے اور آپ مخلوق کو جس انداز میں چاہتے ویسے کر دیتے تھے ویسے کر دیتے تھے اور پھر علم کا یہ مقام آپ کا بن گیا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو گیا کہ مفسر اور محدث ہیں ابن جوزی بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے آج تاریخ میں ہم ابن جوزی کے بغیرہ ہمارا وہ مکمل نہیں ہوتی حدیث کا کام بلکہ اس حوالے سے ان کی بہت ساری حکایات جو ہیں وہ ہمیں مختلف کتابوں کے اندر ملتی ہیں تو آپ کو کسی نے تھوڑی سے اس طرف راگب کیا کہ بزرگ ہیں اور بڑا آواز فرماتے ہیں ان کی زبان میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر دی ہے تو آپ تشریف لے آئے تو اس وقت آپ ایک آیت کی تفسیر ہی فرما رہے تھے تو آپ ایک آیت کی تفسیر کرتے تو جو ساتھ بیٹھا وہ ان کو لے کے آیا تھا وہ ابن جوزی سے پوچھتا کہ آپ کو یہ تفسیر کا پتہ تھا آپ فرماتے ہیں مختلف تفسیر کے بعد یہی بات ہے مجھے پتہ ہے گیارہ کے بعد جب سٹارٹ ہوا جب وہ پوچھتے تو ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے آپ نے چالیس تفسیر فرمائیں مختلف انداز میں چالیس بات ایک ہی آیت کی چالیس مرتبہ ایک ہی آیت کی چالیس مرتبہ چالیس تفسیر ہو گئی ابن جوزی ہر بار یہ فرماتے رہے کہ مجھے اس تفسیر کا علم نہیں ہے اس کے اوپر کمال یہ تھی کہ اس وقت جو تفسیر پایا جاتا ہے آسنات کے اندر جو روایات کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ کہ اس وقت تک تو جو گفتگو ہم کر رہے تھے وہ روایات میں پڑی ہوئی گفتگو تھی وہ تو میں نے کر دی اب ہم لوٹتے ہیں اس علم کی طرف جو دل کا علم ہے جو انسان کے حال کو بدلتا ہے اب میں قرآن کی ان آیات کی وہ تفسیر کروں گا جو حال پیدا کرتی ہے تو اس میں روایت میں آتا ہے کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے اوپر بھی وہ حال تاری ہوا اور آپ حال میں چلے گئے اور آپ اپنے کپڑے نوجنے لگے تو یہ وہ مقام تھا آپ کا علمی اعتبار سے بھی کہ بڑے 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 شیخ ابن تیمیہ لوگ جن کا نام لیتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا جی وہ کہتے ہیں تصوف کے منکر ہیں اور ان کو بلکہ کئی کئی القباد سے بھی نوازتے ہیں بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھا ہی نہیں جاتا میں جب مجموع الفتاوہ اور الاستقامہ ان کی کتاب ہے جن کو پڑھ رہا تھا رانا صاحب انیس کرامتیں ہیں انیس کرامتیں اولیاء اکرام کی انہوں نے بیان کی اور اس میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ کرامت بیان کرتے ہیں شیخ سوروردی رحمت اللہ علیہ کی جس میں فیض بھی تھا جس میں کرامت بھی تھی کہ آپ جب علم کلام کے اندر آپ کو یہ پڑھا کہ میں کون سی کتاب پڑھوں نہ پڑھوں تو آپ نے مامو سے مشورہ کی ہے شیخ نجیب سے ابو نجیب تو وہ ان کو لے کر حضور وآزم رضی اللہ علیہ کی محفل میں گئے آپ نمازِ اثر پڑھنے کے لیے پیچھے بیٹھ گئے آپ نے نماز ادا کی ہوں اس طرف کیا اور یہ شیخ سوروردی خود فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میری طرف مخاطب ہوگے کہا کہ یا عمر نہ آپ کو یہ کتاب فائدہ دے گی نہ یہ کتاب فائدہ دے گی وہ جو قبر میں فائدہ دے گی تو علامہ ابن تیمیہ اپنے مجموع فتابہ میں لکھتے ہیں کہ کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف کے ذریعے شیخ عمر شہاب الدن سوروردی کے دل میں جو وہ تمنہ لے کر آئے تھے اس کو جان لیا تو یہ تو شیخ ابن تیمیہ جیسے لوگ بھی غوثتہ قلعہ ان کے نام سے اپنی کتابوں کے اندر آپ کا تذکرہ کرتے ہیں بحرام قادری صاحب اگر ہم غوثل عظم دستگیر رحمت اللہ کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے تو بچپنے میں ہی بہت سارے شوائد ایسے ملتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی ایسے معمولی بچہ نہیں ہے اس کی تو آپ دیکھیں نا کہ ماں کے پیٹ سے بندہ تیرہ یا اٹھارہ اٹھارہ بھی ہیں اور تیرہ بھی ہیں مطلب مختلف وہ ہیں تو جہاں صورتحال ایسی ہو وہاں پہ جوانی کے اندر علم کا کیا حال ہوگا اور جیسا کہ بغدادی صاحب کیا خوبصورت بیان فرما رہے تھے تو نہائیت ہی احسن ہو رہی ہے تو بس دل تو کر رہا سنتے جائیں سنتے جائیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی کتب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا اندازہ اسے بڑھ کر کیا ہوگا حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ آپ کیا بیان سننے کے لئے سب علیاء اور انبیاء بھی شرکت کیا کرتے تھے سبحان اللہ اور بعض مرتبہ تو تاجدار انبیاء بھی نصرت و تعیید کے لئے تشریف لے آیا کرتے تھے آپ کی تعیید کرنے کے لئے آیا کرتے تھے ذرا تصور کریں نا کہ جو بیان کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جس طرح پہلے کو آواز آ رہی ہے اسی طرح آخری کو آواز آ رہی ہے پہلا یہ نہیں کہہ رہا کہ لاؤڈلی بول رہے ہیں اور آخری یہ نہیں کہہ رہا کہ آہستہ بول رہے ہیں اور لاکھوں کا مجمع اور ذرا غور کریں لاکھوں میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بس مجھے دیکھ کے خطاب کر رہے ہیں اچھا ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے لیکن پھر مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے ناظرین کام ایک چھوٹا سا لینا ہے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں نے پھر جہاں پہ ایک بیعت بھی کی ہے کہ بہرام صاحب کو روکا ہے یہیں سے دوبارہ سے گفتگو کو جو ہے آگے بڑھا دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا محضبان محمد شاہنواز آنا ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا بریک بھی ایسی جگہ پہ لیا تھا جاگ گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی تھی کہ مجھے روک رہے نہیں چاہیے تھا لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سے بریک بھی لینے پڑتے ہیں یہ بھی ہماری زندگی کا ہی ایک حصہ ہے کہ اگر ہم بریک نہیں لیں گے تو پھر مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اب راستہ پھر کلیر ہے اور بہرام صاحب جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے میں نے پھر آپ کو روک دیا تھا پہلے بریک میں بھی ہی آپ کو روکا تھا یہ بدوی کی تھی میں معافی چاہوں گا جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ جب بیان فرما رہے ہوتے تھے تو اس قدر شیرین اور جامع انداز میں بیان کرتے اور لہجہ آپ کا اس قدر اتنا شاندار ہوتا تھا کہ قریب والا بھی اسی طرح سن رہا ہے اور دور والا بھی نہیں اور ساتھ بات یہ ہوئی تھی کہ ہر سامعین میں سے ہر ایک اس کو لگتا یہ تھا کہ جیسے آپ صرف اسی سے گفتگو کر رہے ہیں یعنی کہ ہر ایک پہ نظر اور ایسا خطیب کہاں نظر آئے گا کہ جو تقریر کرتے کرتے ان کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے اور باطن کو پاک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دورانے تقریری جان رہے ہیں کہ کون سا سامعین کون سی حاجت لے کی آیا ہے اسے وہ عطا بھی کر رہے ہیں اور کئی سامعین تو ایسے ہیں جو جاگتے ہوئے دورانے تقریر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتے تھے آپ کے صاحب زادے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں چالیس سال استقامت کے ساتھ آپ نے درس دیا ہے اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے چالیس سال یہ درس دیا چالیس سال آپ کی تقریر کا جو موضوع تھا وہ صرف رحمت خداوندی تھا صرف رحمت خداوندی چالیس سال کے بعد آپ کو ایک روز خیال یہ گزرا کہ میں ہر روز اللہ کی رحمت پہ درس دیتا ہوں لوگ کہیں بے خوف نہ ہو جائیں آپ نے ارادہ یہ کیا کہ صبحوں کو جو میں درس دوں گا وہ عذابِ الٰہی اور جلالِ الٰہی پہ اللہ کی صفتِ جلال پہ درس دوں گا جلالی صفات پہ آپ جب اپنے درس میں تشریف لائے اور آپ نے ایسا جاندار درس دیا کہ لوگوں کا خوفِ خدا کی وجہ سے پتے پھٹ گئے اور جسم پھٹ گیا جگر پھٹ گیا کلیجہ پھٹ گیا اور جنازے اٹھے اللہ رب العزت نے جب یہ منظر ہوا تو اس کے بعد آپ کو الہام کیا اللہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی ان کو الہام کیا سبحان اللہ آپ نے خام خام میرے بندوں کو آج مار دیا تو آپ ارس کرنے لگے یا باریت اللہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا میں نے تو بس یہ چاہا کہ کہیں یہ بے خوف نہ ہو جائیں اللہ نے فرمایا آپ نے کیا سمجھا کہ چالیس سال کے بعد میری رحمت ختم ہو گئی ہائے ہائے واہ واہ آپ نے انہیں جو درس دینا ہے وہ میری ہی رحمت کا درس دینا ہے واہ واہ اور آپ کے درس کا اس سے بڑھ کر اندازہ کیا لگائیں کہ جنات بھی بقائدگی سے آپ کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے اور آپ کے درس میں جنات کیا ملائکہ تک آتے تھے اور آپ سب کی دستگیری کرتے سب کی حاجت روائی کرتے اور سب کی مشکل کو شائع کرتے تھے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ آج کون آیا ہے اور کون نہیں آیا یعنی کہ آپ کے کشف کا اندازہ یہ تھا کہ اگر لاکھوں لوگوں نے اس درس میں شرکت کیا آپ بغداد کی جس مسجد میں درس دیتے تھے اسی مسجد میں آپ ایک روز بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں پڑھتا تھا بچپن میں کہیں دور تھا اس مسجد سے یا بغداد سے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک خبر پھیلی کہ بغداد کی اسی مسجد میں ایک اللہ والے آئے ہیں کہتے ہیں میں گھر سے نکلا کہ اللہ والے دیکھوں تو صحیح ہوتے کیا ہے احادیث کہتی ہیں کہ اذا رعوز اکر اللہ کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو رب یاد آ جاتا ہے کہ آج ہم جا کر مشاہدہ تو کریں کہتے ہیں میں گھر سے نکلا اپنے جہاں پر علم حاصل کرتا تھا وہاں سے نکلا راستے میں نا ہم تین دوست ہو گئے یعنی کہ تین چلتے چلتے تین ہو گئے کہتے ہیں تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو ہم تینوں کی منزل ایک ہی تھی تو ایک نے دوسرے سے کہا بھی آپ کیا لینے جا رہے ہو وہاں تو کہتے ہیں میں نے تو کہا کہ میں نے صرف اللہ کے بندے کی اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہے اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے زیارت بھی کرنی ہے اور مجھے کچھ اشکال ہیں میں نے اس کو حل بھی کرانا ہے اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں نے زیارت نہیں کرنی میں نے جا کر بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ سچ مچ کے ولی ہیں کہ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں بنے کھنگال نہ ہونے ہیں کہ بید بھی کی کہتے ہیں جب ہم تینوں وہاں پہنچے تو لوگ کتار لگا کے کھڑے ہیں اور اندر ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ہم جیسے ہی اندر جاتے ہیں اندر سے ایک دربان آتا وہ کہتا ہے تم نے اندر نہیں آنا باہر ٹھہر جاؤ کہتے ہیں ہم نے شاید یہ سمجھا کہ بچہ سمجھ کر نہیں جانے دے رہے رات گزر گئی جب سب ختم ہو گئے نا زیارت کر گئے تو اندر سے حکم آیا وہ جو تین بچے آئے ہیں نا ان کو لے کر آئے کہتے ہیں ہم جب اندر گئے نا تو جو اللہ والے تھے ان کے چہرے پر جلال آیا ہیں اور انہوں نے ہمیں دیکھا دیکھتا ہی غائب ہو گئے کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئے نا وہاں حاضر ہوئے تو چونکہ بچپنے کا عالم ہیں جو ساتھ والے ہیں وہ بھی ذرا کام کرے ہیں خوف زدہ ہو گئے کیا ہوا ہے اور وہ خوف کے عالم میں جلال کے عالم میں وہ جو اللہ والے ہیں وہ جو لڑکا کہتا تھا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ سچ مچ کے ولی ہیں کہ نہیں ان کو کھنگالنا ہے اس کو کہتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس نے کہا جی نہیں میں نے پوچھنا کچھ نہیں ہے میں نے تو بس دیکھنا تھا کہا نہیں تم یہ پوچھنے آئے ہو یہ تمہارے سوال ہیں اور یہ تمہارے جواب ہیں لیکن تمہاری اس بید بھی کی وجہ سے تمہارا خاتمہ کفر پہ ہوگا اور آپ نے فرمایا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا اور دوسرے کے حوالے سے اللہ والے نے کہا تھا کہ تم ایسے عالم بنو گے کہ تمہارے پائے کا عالم نہیں ہوگا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور آپ نے فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ والے نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانے کہتا ہے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک وقت آئے گا تم یہیں بیٹھے ہوگے جہاں آج میں بیٹھا ہوں اور تم یہاں بیٹھ کر یہ اعلان کرو گے کہ اللہ نے میرے اس قدم کو تمام ولیوں کی گردن پر رکھا ہے اور آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ اللہ نے میرے اس قدم کو تمام ولیوں کی گردن پر رکھا کہ ان کے خطاب کا اندازہ ذرا تصور کریں کہ کتنا شاندار اور جاندار ان کا خطاب ہوتا ہوگا اچھا مغدادی صاحب حضرت غوث پاک کے ساتھ جو ہمارے بزرگانے دین ہیں ان کی عقیدت کے بھی تو بہت چرچے ہیں ان کے بھی تو بہت سارے واقعات ہیں کچھ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیئے گا حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرما دیا قدمی حاضر علی رکبر تھی کلی ولی اللہ تیرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فیض ہے اب جو ولی اپنی گردن کو آپ کی اتباع میں نہیں لائے گا وہ ولی نہیں کہہ رہا سکتا تو یہی آپ کا فیض ہے اب اگر سلاسل میں بھی جائیں تو تمام سلاسل کے بزرگوں کا فیض بھی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے میں نے ایک مثال آپ کو پہلے دی شیخ شہاب الدین سوروردی سلسلہ سوروردیہ معروف ہے تو شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگیرد ہیں اور میں نے اس کی مثال آپ کو ایک دے دی جس کو علامہ بن تحمیہ نے بھی بیان کی آپ نے کتاب پر دوسری مثال ہے کہ سلسلہ شازلی یہ بڑا معروف ہے بالخصوص عرب کی اندر تو ابو الحسن شازلی جو ان کے بھی شیخ تھے ابو مدین وہ حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے تو گویا کہ یہ فیض بھی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اچھا تمام سلاسل کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا پاکستان میں چشتیا سلسلہ ہے ان کی فیض سے چل رہا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک شاہ محمد غوث پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو حضور غوثی آزم کا فیض ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکن آپ کی روحانیت کا وہ مقام تھا کہ وہ فیض کیسے آپ کی نصروں میں آگے چال رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے اس کے اوپر میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ شاہ محمد غوث پانی پتی یہ حج پہ گئے ہوئے تھے یہ خود لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں حج پہ تھا تو وہاں کسی اللہ والے سے ہم مختلف سے جونتے تھے رب والوں کو تو ایک ملا تو پوچھا یار کوئی بڑا رب والا بتاؤ جس سے ملاقات ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ فرام پہاڑ کے اوپر آپ کو سید محمد نام کا ایک بندہ ہوگا ملے گا اس سے کچھ اگر ڈیل کرنی ہے تو کرو جا گئے فرماتے ہیں ہم جونتے ہیں جونتے پہاڑ پہ پہنچ کے سید محمد مل گئے تو ان سے گفتگو جب ہوئی تو چل پڑی گفتگو چلتے چلتے راز کی باتیں ہونے لگیں نیاز کی باتیں ہونے لگیں تو کہتے ہیں میں نے چھیڑ خانی کے لیے ان کو کہا کہ ماشاء اللہ بزرگو کچھ تھوڑا سا جلوہ بھی تو دکھائیں تو انہوں نے جلوہ دکھایا جلوہ یہ دکھایا کہ کہتے ہیں اپنی نظر ایک پہاڑ پر کی جو ہی نظر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزے بن کے گرنے لگا تو ہی شاہ محمد غوث فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا تو ان کا جواب یہ تھا کہ بغداد میں حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متولی اور ان کے گدی نشین ہیں ان کی نسل میں سے ان کا نام محمود الرزاقی تو ان سے یہ فیض مجھے نصیب ہوا اور میں اس مقام تک پہنچا ہوں تو فیض صرف حضور غوثی آزم کا تو فیض ہے چار دانگی عالم میں پھیلا ہوا ہے آپ کی نسلیں بھی فیض تقسیم کرتی ہیں اور پاکستان میں آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر پیر طاہر علاودین الگلانی القادری آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے وہاں پہ درواز شریف کے اوپر جو گدی نشین آپ کے بڑے بھائی احمد زفر گلانی یہ وہاں پہ متولی رہے ہیں ان کے گدی نشین تھے تو آپ کی نسل میں یہ سارا سلسلہ چلا رہا ہے تو آپ کا فیض پوری دنیا کے اندر اور خالی یہی نہیں کہ جو ان سے وابستہ تھے جہاں جہاں نظر چلی گئی وہاں فیض ہی فیض جو ہے وہ ہو گیا اچھا ایک جملہ تھا صرف تعلیم کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہمیں سکھانے کے لیے تعلیم دی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا تو کیسے کریں آپ نے فرمایا کہ کہ جب اللہ رب العزت کے ساتھ یعنی آپ عبادات میں جاؤ اور اللہ کے ساتھ دیل کرنے لگو تو اس وقت پلیز بیچ میں سے مخلوق کو نکال دیا کریں یعنی اپنے دنیاوی فائدے جو ہیں نا اللہ کے ساتھ ڈیل کے اندر ان کو شامل مت لیا کریں اور دوسرا فرمایا کہ کیونکہ انسان کی ڈیلیں کس طرح کیے دو ہی ہوگی نا یا خالق کے ساتھ ہے یا مخلوق کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ کن معل مخلوق بلا نفس ہیں اور جب مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے لگو تو اس وقت آپ نے نفس کی خواہشات کو بیچ میں سے ختم گار دو اپنی لالچ لے کر مخلوق کے ساتھ ڈیل مت کرو وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو اچھے جی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ایک بڑا بنیادی سے سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا گیاروی شریف جو ہے یہ کیا ہے جی بڑی گیاروی شریف کا چرچہ ہوتا جی بڑی گیاروی چھوٹی گیاروی ہے یا نہیں تو ذرا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا پتہ چلے لوگوں کو کہ گیاروی شریف کیا ہے اس پر ابھی ارز کرتا ہوں قرآن سوال میں صرف ایک بات ایڑ کر کے جب آپ نے یہ اعلان کیا ہے نا کہ اللہ نے میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر رکھا ہے اس وقت حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے اور اپنی جوانی کے عمر میں تھے اور آپ اس وقت نا ملک خوراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے جب آپ نے بغداد کی جابِ مسجد میں یہ کہا کہ یہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے تو خاجہ اجمیری نے اپنے گردن کو جھکایا اور کہا نہیں بلکہ آپ کی تو دونوں قدم میری گردن پر ہیں اور اب آپ نے جو سوال پوچھا یاروی شریف در حقیقت ہے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منصوب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہے اور بڑے یاروی شریف ہوتی ہے ربی الاخر کے مہینے میں کیونکہ اس مہینے آپ کا وصال ہے اور یاروی شریف آپ ہر مہینے کی یارہ طریق کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محفل سجایا کرتے تھے آپ نے یہ چیز شروع کی تو آپ کے وفات کے بعد ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد آپ کے مریدین نے اس چیز کو لیا اور ہر مہینے یارہ طریق کو اسی مناسبت سے وہ محفل ملاد کا نکات کرتے ہیں یعنی کہ یہ محفلے ہیں وہی ملاد مصطفیٰ یعنی سالے ثواب کی لیکن آپ کی نسبت کی وجہ سے اسے یاروی شریف کی محفل کہہ دیا جاتا ہے اچھا ایک بات میں ضرور کروں کہ جو لنگر کی اس میں بات ہے نا کیونکہ اسلام کے اندر جو سب سے پہترین چیزوں میں سکھائی گئی ہے وہ ہے کھانا کھلانا تو آپ علیہ وآلہ وسلم حضور کو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ نو اس محفل کے اندر جو شیرنی کا بندوست کیا کرتے تھے آپ کا ایک فرمان بھی ہے کہ افسوس ہے لوگوں کہ تم پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتے ہو اور آپ کا پروسی بھوکا ہوتا ہے اور حدیثری پہ یہی ہے حدیثری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ میں فرمائیا تھا کہ جو شخص خود سیر ہو کر کھا کر سو جائے اور اس کا پروسی بھوکا ہو تو اس کے اوپر فرشتے لانت بیٹھے ہیں اچھا لنگر کی بات آپ نے کی ہے تو لنگر کے حوالے سے بھی ذہن کے اندر ایک بات جو ہے وہ گردش کرتی ہے کہ جب ہم آپ کا اس سے مبارک مناتے ہیں یا آپ کے شان میں محفل جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہیں جناب غوصل آدم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو کائی جاتا ہی اس میں مرغی پکانی چاہیے یہ کیا اس میں بھی کوئی ہے کوئی ایسا مسئلہ میں اصل میں یہ تو ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے دیکھے خانہ کھلانے کے حوالے سے مختصر انداز میں ایک روایت مستدرک للحاکم میں یہ موجود ایسا ہی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے ایک ٹائم کا اللہ اسے جہنم سے نا سات خندقیں دور کر دیتا ہے صحابہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ خندق کیا ہے آپ نے فرمایا ایک خندق سے دوسری خندق کا جو سفر ہے وہ پانچ سو سال کی مسافت بندہ اپنے بھائی کو ایک ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو وہ جہنم سے پینتیس سو سال دور ہو جاتا ہے تو یارویں شریف کی جمعہ پہلے ہوتی ہیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کھانے کا احتمام ہوتا ہے اور سب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اچھا بارہ وہ بات اس کا تو جواب مجھے نہیں ملا لیکن یہ کچھ روایات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ایسے ہیں ایسے کچھ روایات گھڑ لی گئی ہیں بہت ساری روایات گھڑی ہوئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کو سیاظروں لوگوں سے منصوب جتنی بھی روایات ہیں جس طرح حدیث شریف اسناد کے ساتھ ہیں ویسے ہی یہ تمام روایات بھی اسناد کے ساتھ ہیں نہیں ناظرین آپ نے سنا کے جو اچھی چیز اویلیبل آپ کسی کو سمجھ سکتے ہیں وہ کھیلائیں اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اگر کوئی دیکھیں نا ہم خود تو مرگی کھاتے ہیں اور ہم جب کسی سالے کے لیے کچھ بات کرنے لگیں تو پھر اس کے اندر ہم کچھ اوری چیز پکا کے کھلا دیں تو پھر جو خود کھا رہے ہیں کب سے کم اتنا تو ہونا چاہیے بہرحال ایسی یہ صرف روایات ہیں لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں با اصل تو چیز یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ ہمارا ہی زندگی کا شعار ہونا چاہیے وہ چیزیں خالی یہ نہیں کہ ہم گیاروی شریف تو منا رہے ہیں لیکن جو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں تعلیمات کا سبق دیا اگر ہم ان سے دور ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ان تمام چیزوں کا اصل چیز تو یہ ہے کہ بزرگان دین کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی بغدادی صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرو نا تو پھر اس میں سے مخلوق کو نکال دو پھر صرف اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے پھر دیکھیں کہ کیا اس کا سرور ملتا ہے اور جب مخلوق کے ساتھ کر رہے ہو تو پھر اس کے اندر صرف مخلوق ہی ہونا چاہیے تب ہی جا کر سواب جو ہے نا وہ کہیں اور چلا جاتا ہے تو یہ جو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں ریاضت ہے تبلیغ ہے علم ہے یہ سب ہماری زندگی کا جو ہے وہ شعار ہونا چاہیے جنازم اکرام آج کے مفتی آن لائن کا وقت جو ہے وہ اپنی اختتام کو پہنچا ہے اپنی مذبان محمد شاہ نواز رانا کو اپنے مہمانوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے باہن